بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ المبارک تمام دوستوں کے لئے خیر و عفیت اور برکت اور رحمت والا آج کا دن مبارک ہو جمعہ المبارک عام دنوں میں بھی عام مہینوں میں بھی افضل ترین دن ہے مگر رمضان مبارک میں تو اس کی شانی عرفہ اور عالی ہوتی ہے رمضان مبارک کے جمعہ کی یہ شان ہے کہ اس کے ہر لمعے میں ہر ساتھ میں اللہ سبحانہ وآلہ دس دس لا گناہگاروں کو جہنم سے ازاد فرماتے ہیں ہر لمعے میں جتنے لمعے گزرتے ہیں ہر لمعے میں اللہ سبحانہ وآلہ دس دس لا گناہگار جن کے اوپر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوتی ہے تو رمضان مبارک کی یہ عظمت اور شان اور برکت ہے کہ پہلے جمعہ کو دس دس لا گناہگار جہنم سے ازاد کا دیے جاتے ہیں ہر لمعے میں کتنے لمعے آتے ہیں کتنے ساتھیں آتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں دوسرا جمعہ آئے گا تو پہلے جمعہ جتنے کی اگلے جمعہ اس سے ڈبل تیسرے میں تین حصے چوتھے میں چار حصے اور عید کے دن چاند رات پورے مہینے میں جتنے بخشے وہ ہر لمعے میں یہ رب تعالیٰ کی شان ہے اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشنے کا ایک بہانہ رمضان مبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس نے اسے پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس کی قسمت پر پھر افسوس ہے عدر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے ماہِ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شک کی یعنی بدبخت ہے اور جس نے اپنے والدین کو پایا یا کسی ایک کو پایا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی شک کی یعنی بدبخت ہے تو رمضان مبارک جاری اور ساری ہے کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر روزے کی تین قسمیں عوام کا روزہ خواس کا روزہ اخسل اخواس کا روزہ عوام کا روزہ شریعت کی استلہہ محصوبہ صادق سے لے کر غروبِ افتاف تک کستن کھانے پینے اور جمع سے روکے رینے کو روزہ کہتے ہیں یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ خواس کا روزہ کھانے پینے اور جمع سے روکے رینے کے ساتھ جسم کے تمام آزا کو برائیوں سے روکنا یہ خواس یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے اخسل خواس کا روزہ اپنے آپ کو تمام تر عمور سے روک کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہونا یہ احسل خاص یعنی خاص خاص لوگوں کا روزہ ہے اثرت سیدنا داتا گنر باکش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رینے کی بہت سی شرائط ہیں مثلاً میدے کو کھانے پینے سے روکنا آنکھ کو شاوانی نظر سے روکے رکنا کان کو غیبت سننے زبان کو فضول اور فتنہ اگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکمِ الہی عزوجل کی مخالفت سے رکے رکنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا مگر آج اگر ہم جس معاشرے میں جس محول میں جی رہے ہیں دیکھیں تو صرف بوکے پیاسے رہنے کو بہت بڑی بہادری صور کرتے ہیں روزہ رکھ کر بے شمار ایسے فعال باتیں گناہ کر گزتے ہیں جو خلاف شرائع ہوتی ہیں اس طرف کی اعتبار سے روزہ ہو تو جائے گا لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی کیف و سرور حاصل نہ ہوگا اگر آپ گھور کریں رمضان مبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دینا حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بلکل جائز تھا اور پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھی وہ بھی جب اس مبارک میں ہی نیک مقدس دنوں میں منع کر دے گئی تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی ہرام ہرام تھی جھوٹ غیبت چگلی بدغمانی گالم گلوچ یہ سب چیزیں تو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہیں اور رمضان مبارک میں ان پر تو پیبندی ہوتی اگر یہ کریں گے تو جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ آپ نہیں پاس سواب تو ملتا رہے گا مگر جو روحانیت ہوتی ہے روزے کی وہ حاصل نہیں ہوتا اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا یہ صرف روزے ہی کے لئے محسوس نہیں بلکہ پوری زندگی نازا کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے تب ہی ہمارے دلوں میں خوف خدا راسف ہو جائے قیامت کی اس ہوش با منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسی نفسی گالم ہوگا سورج آگ برسا رہا ہوگا زبان شدت پیاس کے سبب مو سے باہر نکل پڑی ہوں گی ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا بیوی شور سے ماں اپنے لخت جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لیا جا رہا ہوگا ان کے موں پر مہرے مار دی جائیں گی اور ان کے ازا ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے اللہ سبحان و تعالی سورة یسین میں ارشاد فرماتی ترجمہ ہے آج ہم ان کے موں پر مہرے کر دیں گے مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے لئے گوائی دیں گے تو اس دن سے رسوائی سے بچوں آج وقت ہے اچھی طرح سے روزہ رکھیں برائی سے بھی بچیں گناہ سے بچیں غیبت چگلی سے بد غمانی سے شک سے بچیں اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو کرنے دیں آپ خموشی اختیار کر لیں اور سبر کریں جب آپ سبر کریں گے خموشی اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں کوئی برا کر رہا ہے تو آپ سبر کرتے ہیں خموش ہو جاتے ہیں ایک نہ ایک دن اسے غیرت ضرور دیائے گے کہ میں اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں مگر یہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا جب آپ سبر کریں گے خموشی اختیار کریں گے تو جو آپ کا دشمن ہوگا وہ خود ہی اپنی نظروں میں گر جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے مجھے جواب تک نہیں دیا خموشی اختیار کی رب تعالیٰ اسے اس کی نظروں میں گر دیں گے جب کوئی اپنی ہی نظروں میں گر جائے تو اسے بڑی اور سزا کیا گیا جس کا ضمیر ہر وقت اسے ملامت کرتا رہے کوشش کریں کوئی آپ کے ساتھ زدبازی کرتا ہے دک تکلیف آپ کو دیتا ہے تو آپ صبر سے کام لیں ہم اختیار کریں اس ماہ مبارک میں دوسروں کی غیبت چگری ویسے بھی بچنا چاہیے مگر اس میں تو خاص احتیاط کرنے چاہیے ورنہ صرف بوکھے پیاسے رہنے کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا چھمات المبارک خوب درود السلام کے نظرانے پیش کریں اللہ سبحان و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائے بیماروں کو شفا اطاع فرمائے پرشان حالوں کی پرشان اپنی رحمت کے صدقے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ